اتنے لوگ شعردہ دیں گے کہ زاکر نائک نے آپ کو دعوت دی آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے ابھی اللہ کو نہیں ماننے کا آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے ابھی اللہ کو نہیں ماننے کا آپ کو ابھی کوئی بہانہ نہیں بچنے کے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا قلمہ کہنا چاہتے سر آپ میرے لئے پرے کریں تاکہ میں سیدھے راستے پہ ہوں تو آپ آپ ہی کہنا سیدھے راستے پہ سربیہ پری析 کریں حاول آپ پریگے جب TIEME آئے گا آپ پریگے یسےix . آپ ر PPینشوری پر دمنائی کم یعنی سربیہ پریگے یو گم ہے میرا سوال ہے کہ آپ پریگے یا پریگے 원� pack ایسے عطاق ہوئے بلکل مساولتی ہے یہ جیسےanda کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے بلکل دھونس اور زبردستی کے ساتھ کلمہ پڑھوایا ہے انہوں نے اس کو ایموشنلی بلیک میل کیا ہے اتنی پبلی کی موجودگی کے اندر انتہائی غیر خلاق کی عرکت ہے بلکل قرآن کے خلاف ہے بلکل قرآن کے خلاف ہے اگر ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے گیارہ کے گیارہ لاکھ لوگوں کو ایسے ہی کلمہ پڑھایا جس طرح سے اس لڑکے کو پڑھایا تو ایک بھی شخص مسلمان نہیں ہوا اب ڈاکٹر صاحب تو یہ اپنی ایکٹیوٹی پرفارم کر کے اور نعرے لگوا کے سائیڈ پہ ہو گئے ہیں اس مندی کی لائف انہوں نے ون ریبل کر دی ہے اس مندی کی لائف انہوں نے ون ریبل کر دی ہے اس طریقے سے زبردستی مجمع کا فائدہ اٹھا کے اور کلمہ پڑھوانا کسی بندے سے یہ تو بڑی سخت زیادتی والی بات ہے تو یہ تو بڑی سخت زیادتی والی بات ہے اگر کوئی بھی کسی سے جبرن دھوزدانتی سے یا زبردستی ووٹ یا بیعت طلب کرے وہ یزیدیت ہے تو میں بالکل اس کے ساتھ اگری نہیں کرتا جس طریقے سے کلمہ پڑھایا اور نہ اس طریقے سے کلمہ پڑھانے سے کوئی بندہ مسلمان ہوگا اور نہ اس طریقے سے کلمہ پڑھانے سے کوئی بندہ مسلمان ہوگا اگر کوئی شخص فکر یزید لے کر گیارہ نہیں بارہ نہیں پندرہ نہیں ایک کروڑ لوگوں کو مسلمان کرے تو مسلمان یزید جیسے ہوں گے حسین جیسے نہیں وہ پھر دوبارہ اپنی کمیونٹی میں جائے گا اور پھر کوئی مجاہدہ ملت اٹھے گا توہین مذہب کے نام کے اوپر اسے قتل کر دے گا توہین مذہب کے نام کے اوپر اسے قتل کر دے جب یہ مسلمان کمیونٹی میں جائے گا اور بہت سارے متشدد مذہبی تنظیمیں جب اس کے قریب آئیں گی یا جب کبھی اس لڑکے کا ان مذہبی شدد پسند تنظیموں کے ساتھ انٹیریکشن ہوگا اور یہ کسی ایسے بزرگ کسی ایسے بابے کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہے گا جس کو گستاخل سے تعبیر کیا جائے گا ان شدد پسند مذہبی تنظیموں کے جانب سے تو اس لڑکے کو فوراں قتل کر دیا جائے گا تو اس لڑکے کو فوراں قتل کر دیا جائے گا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کسی کو جبرن کلمہ نہیں پڑھایا زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا زہ Pros اکر نائیق صاحب ماذ اللہ ماذ اللہ اب ہی اکیام سے بھی پڑھنا چاہتے اب اکیام سے بھی پڑھنا چاہتے اب اس آئیوں نے موبہیلہ کرنے سے انکار کر دیا اب نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کلمہ پڑھا کر آئے زبردستی کہ بھائی آپ آر گئے آپ نے موبہیلہ سے انکار کر دیا اب کلمہ پر ہو آپ نے موبائلیز انکار کر دیا آپ کلمہ پر ہو احمد نصیر اوفیشل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹس مل سکیں اعوذ باللہ بن شہید وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد دنیا بھر کے تمام ممالک شہر و دیہات گریوں وازار کوچا و مینار کونے کونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں بھی اس وقت ہم کو سنا اور دیکھا جا رہا ہے ان تمام ناظرین کو ڈاکٹر احمد نصیر کے جانب سے انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ السلام علیکم ڈاکٹر زاکر نائک حفظ اللہ کا دورہ پاکستان ناظرین اکرام ڈاکٹر زاکر نائک پاکستان بھر کے مختلف شہروں میں اپنے کوسٹن آنسر سیشن کر رہے ہیں اور بہت سارے نوجوان بہت سارے لڑکیاں بہت سارے لڑکے جو دین سیکھنے کی غرض سے ان سے سوال کر رہے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک سے بہت سارے سوالوں کے جوابات دینے میں مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے جی ہاں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب بہت سارے مسائل مس ہینڈل کر رہے ہیں جیسا کہ ہم نے پچھلے بھی لوگ میں بھی آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے جب ایک پشتون لڑکی نے ایک پتھان قوم سے تعلق رکھنے والے لڑکی نے جو لڑکی مروت سے تھی اس نے سوال کیا ڈاکٹر صاحب سے لیکن ڈاکٹر صاحب بہت سارے مسائل مس ہینڈل ہو رہے ہیں مگر اب ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے جو ایک کلسچل لڑکے کے سوال کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جواب دینے کی وجہ اس کو مسلمان کر دیا جی ہاں جبرن مسلمان کیا ناظرین کرام میں آپ کو کلپ بھی دکھانے والا ہوں بٹ سب سے پہلے آپ کلپ بھی دیکھئے جب آپ کلپ دیکھ لیجئے اتنے لوگ شہدہ دیں گے کہ زاکر نائک نے آپ کو دعوت دی آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے ابھی اللہ کو نہیں ماننے کا آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے ابھی اللہ کو نہیں ماننے کا آپ کو ابھی کوئی بہانہ نہیں بچنے کے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے کلپہ کہنا چاہتے سر آپ میرے لیے پریے کریں تاکہ میں سیدھے راستے پہ ہوں تو آپ آپ ہی کہیں نا سیدھے راستے پہ مرمی 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 مرم کیجئے مگر ڈاکٹر صاحب تلے دے ہیں بزد ہیں کہ بھئی تم کلمہ پڑھو تمہارے پاس روز قیامت کوئی بھی چارہ باقی نہیں رہے گا خدا کو نہ ماننے کی سیوہ اللہ کو ماننا پڑے گا اس لئے تم کلمہ پڑھو اور پھر یہ کہتے گئے کہتے گئے کہتے گئے آخرش اس لڑکے نے مجمع کی موجودگی میں ڈاکٹر صاحب کے بے حق اسرار پر اور ان کی زد پر اپنا مذہب اور دین چھوڑ دیا اور وہ شخص مسلمان ہو گیا روک صاحب نے جہاں گیارہ لاکھ مسلمان کیے فیرست میں ایک اور لڑکے کا بھی اضافہ ہو گیا جو کہ جبرن مسلمان کیا گیا میں اب آپ کو کچھ حقائق بتلانے والا ہوں شرعی اعتبار سے اور پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کلپ دکھلانے والا ہوں اور پھر قرآن اور احادیث کی روشنی سے اپنا مذہب کسی پر جبرن مسلمان کرنے کے حوالے سے کچھ ایسی باریکیاں بتانے والا ہوں کہ جو انتہائی ہوش ربا ثابت ہوں گی انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا کہ تب ایک لڑکے نے ڈاکٹر زاکر مائک صاحب سے سوال کرتے ہوئے اپنا مذہب بتایا اور یہ کہا کہ مرے لی دعا کیجئے کہ میں سیدھی رستے پر آ جاؤں ڈاکٹر صاحب نے اس کو زبردستی کلمہ پڑھا ہے آپ کے کلمہ کہنا چاہتے ہیں سرا میرنی پرے کریں تاکہ میں سیدھے راستے پہ ہوں سرا میرنی پرے کریں تاکہ میں سیدھے راستے پہ ہوں انجینئر صاحب نے اس پر کیا موقف اختیار کیا کلپ آپ کے اسکرینز پر یہ رہا بلکل غلط ہے جس طریقے سے انہوں نے کلمہ پڑھایا بلکل دھونس اور زبردستی کے ساتھ کلمہ پڑھایا انہوں نے اس کو اموشنلی بلیک میل کیا ہے اتنی پبلی کی موجودگی کے اندر اور یہ انتہائی شرمنات ایکٹیوٹی پر فارم ہوئی ہے میں دلی طور پہ بہت اس اعتبار سے دکھی ہوں اور میں اس ذمہ دار پلیٹ فارم سے ڈاکٹر زاکر نائک حفظہ اللہ تعالی جن کی ہم دل سے عزت کرتے ہیں اور ان کے لئے دعا گوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید دعوت حق پہنچانے کی توفیق دے لیکن ان کی اس غلطی کے اوپر میں مسلمانوں کی طرف سے وہ جو کرسچن بھائی تھے ان سے میں دلی طور پر معذرت کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو بلیک میل کر کے جس طریقے سے کلمہ پڑھایا اور آپ بار بار ان سے کہہ رہے تھے کہ مجھے میں سوچوں گا میں اپنا ٹائم لوں گا لیکن وہ بلکل تلے میں تھے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے کلمہ کہنا چاہتے ہیں سر آپ میرے لیے پریے کریں تاکہ میں سیدھے راستے پہ ہوں تو آپ بھی کہنا سیدھے راستے پہ آپ عربی میں دھونا نا چاہتے ہیں سر بھی آپ پریے کریں انشاءاللہ پھر جب ٹائم آئے گا اور پھر وہاں جو پبلک تھی وہ بھی چارج تھی انہوں نے بھی نعرے لگانے شروع کر دی ہیں انتہائی غیر خلاقی حرکت ہے بلکل قرآن کے خلاف ہے سورت البکرہ کی آیت نمبر 255 جو ہے وہ آیت القرصی ہے اس سے اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 256 وہ ہے یہ آیت دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی کے اوپر کوئی جبر نہیں اللہ تعالی نے ہدایت کو کمرہی سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے تو گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کے زور کے اوپر یا اس طریقے سے موشنی بلیک میل کر کے کسی شخص کو اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا نہ اس طریقے سے وہ اسلام میں داخل ہوگا اب ڈاکٹر صاحب تو یہ اپنی ایکٹیوٹی پرفارم کر کے اور نعرے لگوا کے سائیڈ پہ ہو گئے ہیں اس مندی کی لائف انہوں نے ون ریبل کر دی ہے وہ تو ویلنگ نہیں تھا وہ کہہ رہا تھا میں سوچوں گا انہوں نے کہا نہیں میں نے تو ثابت کر دیا یار انبیاء اکرام کیا یہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے سامنے حاق بیان کرتے تھے اور کہتے تھے اب چونکہ ہم نے ثابت کر دیا ہے لہذا تم ابھی زبردستی کلمہ پڑھو اس طرح تو کبھی نہیں کیا گیا اس کے اولٹ ملتا ہے قرآن میں آئے فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ اَصَفَا اے نبی کہ آپ نے آپ کو حلاق کر لوگے اس غم میں کہ لوگ اس پران کیوں پر ایمان نہیں لاتے آپ کا کام صرف دعوت پہنچانا ہے پھر سورة البکرہ میں آئے کہ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گے آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے پھر سورة طاہ میں آیا طاہا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَوْهِ اِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَ نبی ہم نے قرآن آپ پہ اس لی یہ نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑھ دیں یہ تو نصیت ہے جو ڈر جائے اس کے لیے نصیت ہے پھر آیا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيد نبی قرآن کے ذریعے آپ ان کو ڈر سنائیں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں تو نبی الاسلام کو بھی یہ اللہ نے اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ زبردستی کسی کے ساتھ کریں اس لیے تمام انبیاء کا منصف قرآن میں کیا آیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچاتے اس طریقے سے زبردستی مجمع کا فائدہ اٹھا کے اور کلمہ بڑھوانا کسی بندے سے تو یہ تو بڑی سخت زیادتی والی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا خطرناک کھیل کھیلا گیا ہے سیدھی سی بات ہے اس طریقے سے اگر یہ کریں گے تو پھر باقی لوگوں کو بھی موقع ملے گا وہ بھی پھر اس طرح کا کھیل کھیلنا شروع کر دیں گے تو میں بالکل اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا جس طریقے سے کلمہ پڑھایا اور نہ اس طریقے سے کلمہ پڑھانے سے کوئی بندہ مسلمان ہوگا اور اگر آپ نے زبردستی اتنے مجمع میں اس سے کلمہ پڑھوا لیا ہے کل کو وہ اپنے کھر جائے گا ابھی تو وہ تیار ہی نہیں ہے اس کے لاتو واقعات اسے سپورٹ ہی نہیں کرتے تو یہ ہو جائے گا کہ وہ پھر دوبارہ اپنی کمیلٹی میں جائے گا اور پھر کوئی مجاہدہ ملت اٹھے گا اور توہین مذہب کے نام کے اوپر اسے قتل کر دے گا خدا نخواستہ ایسا ہوا کہ یہ تو مردد ہو گیا ہے تو پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کو کس نے یہ بات بتائی یہ اس طریقے سے وہ کریں اور کسی کی زندگی کے ساتھ اس طریقے سے کھیلیں مجھے تو سکت تکلیف ہوئی ہے مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں جو اس طرح کی عرکت کر رہے ہیں ایک پڑھا لکھا انسان جس کا اتنا تجربہ ہے لیکن پاکستان آنے کے بعد مجھے یعنی فیل ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے اٹیچوڈ میں کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ مطلب چینج ہو چکی نہیں ہے پہلے وہ اس طرح نہیں تھے وہ نون مسلم ملکوں میں سوالات کے جواب جس طریقے سے دیتے تھے نا یہاں مسلمان ملک میں ذرا ان کا confidence level اسمانوں کے اوپر ہے اس لئے تھوڑی رودنس بھی بلکہ کافی ساری رودنس ان میں آ چکی ہے اور ون ٹو ون کوششنہ سے سیشن میں اس چیز کا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر رودنس آ جائے اور وہ نظر آ رہی ہے کہ یہ ایک معاملات کے اندر جی ہاں آپ نے انجینئر محمد علی مرزا حافظہ اللہ تعالی کا مکمل قلپ سنا ان کی رائے جان لی کہ وہ اس حوالے سے بھی نالا ہے اور خفا ہے ڈاکٹر زاکر نائک سے اور انجینئر صاحب ڈاکٹر زاکر نائک کی رودنس پر بھی نالا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان میں تکبر آ گیا ہے پاکستان میں آ کر ڈاکٹر زاکر نائک صاحب آپ نے اتنا تکبر اتنا غور اتنی رہنت بھئی کیوں آپ کو دین کا پیغام دے رہے ہیں اور آپ دیتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں آ کر آپ کو کیا ہو گیا آپ کے پچھلے بہت سالوں میں کبھی اتنے قلپ سوائرل نہیں ہوئے جتنے پاکستان میں ہو رہے ہیں بھئی اتنی بھی سینڈنگز اور پھر انجینئر صاحب سے جب یہ بھی پوچھا گیا کہ بھئی کیا جسے لڑکے کو مسلمان کیا گیا وہ لڑکا مسلمان ہو گیا انجینئر صاحب نے کہا کہ بھئی آپ نے کلپ بھی سنگیا کہ ایسے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جبکہ قرآن میں بھی ہے کہ ہم نے آپ کو جو دیا جو بتلایا قرآن کے ذریعے آپ آگے پہنچا دیجئے پیدایت دینا ہمارا کام ہے آپ کسی کو جبرن مسلمان نہیں کر سکتے جبرن کلمہ نہیں بڑھا سکتے کل جب یہ شخص مسلمان ہونے والا دوبارہ اپنے قوم میں جائے گا اس کی قوم اس کی سرزنش کرے گی معلوم نہیں اپنے گھروارے بھی قومٹا کے بھروارے بھی قوم کرتے ہیں نہیں کرتے تو ڈاکٹر زاکر مائیک صاحب آپ سے سوال ہے آپ اس لڑکے کو قوم Sold آپ اس کو اپنے گھر پہ لے جائیں گے prophyde آپ نے مسلمان کر دیا اس کو اپنے گھر پہ لے جائیں کیونکہ بیچارے کو کوئی قومل نہیں کرے گا اس کا جہوال اس کو قومل نہیں کریں گے اس کو آخ کر دیں گے بے دخل کر دیں گے آپ اس کو بتاہت اپنے گھر آپ کے مقدر میں لگ دیا جائے گا تو ایسا کر لیجئے نا آپ آپ نہیں کریں گے آپ نے بس مجمع کی موجودگی میں اپنے گیارہ لاکھ کی فرشت میں ایک اضافہ کرنا چاہا اس میں آپ کامیاب ٹھہرے مگر آپ نے اس بچے کی اس لڑکے کی اس نوجوان کی زندگی کو خطر میں ڈال دیا میں حقائق بتا رہا ہوں اور انجینر صاحب کا بھی یہ ہی موقف ہے اب میں آپ کو کچھ ایسے حقائق بتانے والا ہوں کہ اگر میں غلط ہوں گا تو اہل دانش اہل علم اہل عقل میری تصحیح کر دیجئے گا کومنٹس میں کیونکہ میں تو کفل مکتب ہوں میں تو طالب علم ہوں میں تو سیکھتا ہوں لیکن میں اب آپ کو حقائق بتانے والا ہوں انٹرنیشنل ریپورٹ کے مطابق ڈاکٹر زاکر نائک صاحب حافظہ اللہ نے گیارہ لاکھ سے زائد لوگوں کو مسلمان کیا کلمہ پر ہا کر ہندو سے اور مختلف دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے تھے یہ الجزیرہ کی ریپورٹ اس وقت میں آپ کو بتلا رہا ہوں اگر ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے گیارہ کے گیارہ لاکھ لوگوں کو ایسے ہی کلمہ پڑھایا جس طرح سے اس لڑکے کو پڑھایا تو ایک بھی شخص مسلمان نہیں ہوا ایک بھی نوجوان مسلمان نہیں ہوا وہ اپنے اپنے مذہب پر ہیں چونکہ جبرن کسی کو کلمہ پڑھانا یعنی اپنا لکمہ کسی کی موں میں ٹھونسنا ایک کون گھایا جھوٹا آپ کا ایسا نہیں ہوتا دین اس سے منع کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ترام انبیاء کرام جو جو مذاہب اور دین لے کر آئے جو پیغام اللہ کی طرف سے ان کو ملا انہوں نے اپنے قوم تلک پہنچایا ان کو جبر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ نہیں آپ زبردستین کو کلمہ پڑھاؤ نہیں بلکہ یہ کہا گیا کہ بھئی آپ پہنچا دیجئے جو آپ کو بتایا گیا آپ کو سمجھایا گیا ہدایت دینہ ہمارا کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رنجیدہ ہو گئے تو یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے تو اللہ تبارک وچالہ اللہ سبحان وچالہ پرورجگارے برحق پرورجگارے عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی کے ذریعے بکھایا اے پیارے اے مازاکن اینوں والے اے میرے مدصر اے میرے مضمل اے میرے احمد اے میرے مجتبہ اے میرے محبوب آپ کا کام بس پہنچانا ہے ہدایت دینا ہمارا کام ہدایت تو رب ہی دیتا ہے ہدایت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو نہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پیغام پہنچایا ہدایت تو رب نے دی دلوں کو رب نے پھیرا ہدایت رب نے بخشی انسٹال کی گئی نا اللہ کے ذریعے جو ہدایت چاہتے تھے چونکہ ہدایت انہی کے بھی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں اب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے اس کو جبرن کلمہ پڑھا دیا انجینر صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بھئی کل کوئی مجاہد و ملت اٹھے گا اور اس کو ختم کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوگا خاکم مدان اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو میں اس سے ایک سٹپ بڑھ کر بات کرتا ہوں یہ رہے گا تو مسلمان ہیں کیونکہ اب تو کلمہ پڑھ لیا نا یہ رہے گا تو مسلمان ہیں لیکن جب یہ مسلمان کمیونٹی میں جائے گا اور بہت سارے متشدد مذہبی تنظیمیں جب اس کے قنیب آئیں گی یا جب کبھی اس لڑکے کا ان مذہبی شدد پسند تنظیموں کے ساتھ انٹیریکشن ہوگا اور یہ کسی ایسے بزرگ کسی ایسے بابے کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہے گا جس کو گستاخی سے تابیر کیا جائے گا ان شدد پسند مذہبی تنظیموں کو جانب سے تو اس لڑکے کو فوراں قتل کر دیا جائے گا خاکم بدہن کیسا نہیں ہوگا ایسا ہوگا نا لیکن اس لڑکے کا خصور نہیں ہے چونکہ ڈاکٹر زاکر نایک صاحب حافظہ علیہ نے صرف کلمہ پڑھایا مسلمان کیا بابو کی اہمیت نہیں بتلائی بابو کی اہمیت تو بتا دے آپ کہ بابو کی اہمیت ایکفر ہے کیا بابو کی اہمیت یہ ہے کہ اگر یہاں کوئی کسی بابے کا انکار کر رہا تو اس کو قبل کر دیا جاتا ہے یہ بابو کی اہمیت ہے تو آپ اس موجودمان کو بابو کی اہمیت تو بتا دے کہ بھئی اگر مسلمان رہنا ہے تو کل لسان خاموش رہنا ہے بول نہیں سکتے تم چونکہ مسلمان بول نہیں سکتے ان کو خاموش رہنا ہے مذہب کے معاملے میں مذہب کے معاملے میں ویسے تو فریڈم اوفیس پیش بتایا جاتا ہے بس بتایا ہی جاتا ہے عمل نہیں کیا جاتا ہے جو عمل کرتا ہے وہ خاموش قرار دیا جاتا ہے میں یہاں ایک اسٹیپ اور بننا چاہتا ہوں اور ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے مخاطب ہوں کہ اگر ان کا کوئی اسٹرین مجھ کو سن رہا ہے میں غلط ہوں گا میری تشکیف فرمائیے گا میں اگلی ویڈیو میں معافی مانگ دوں گا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب حافظ اللہ نے اس لڑکے کو اس عیسائی لڑکے کو جبرن زورزستی اور بھونز دھاندلی کے ساتھ کلمہ پڑھایا یزید ایک سڑے جیرے میں کیا کر رہا تھا وہ جبرن ووٹ مانگ رہا تھا جبرن بیٹ لے رہا تھا یہی کر رہا تھا اب یہی کر رہا تھا نا میں ریلیٹ نہیں کر رہا میں کمپیریزن میں نہیں کر رہا میں بس آپ کو ماضی کے دھوندلوں میں لے کر جانا چاہتا ہوں ریلیٹ کرنے والا میں کون ہو چاہوں بھائی میں بس آپ کو ذرا سے یاد دیا نکرانا چاہتا ہوں ذرا تاریخ پڑھ لیجئے جبرن ووٹ یزید مانگ رہا تھا دھوز دھاندلی کے ساتھ ووٹ مانگ رہا تھا یعنی بیہت طلب کر رہا تھا نا حسین میرے آقا میرے سیدی میرے مشہد حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کرے گا حسین نے بتلا دیا کہ قیامت تک جتنے بھی جزیدی آسے رہیں گے حسین ان کی بیعت کبھی نہیں کری حسینی جزیدیوں کی بیعت میں کبھی جمع نہیں ہو سکتا کبھی کھٹے نہیں ہو سکتے حسین کے ایک جنگل نے بتلا دی اب میں آپ کو ایک اور سٹیپ آگے پڑھ کر بتلا نہ چاہتا ہوں ذرا ایک قدم اور پڑھنا چاہتا ہوں کہ جبرن ووٹ یا بیعت طلب کرنا جزیدیت ہے اگر کوئی بھی کسی سے جبرن دھوز داندلی سے یا زبردستی ووٹ یا بیعت طلب کرے وہ یزیدیت ہیں جی ہاں میں اپنے سے نہیں بتلا رہا مجھ کو تو ایک سٹی جنگل سے پتا چلا بھئی میں کوئی تو ہم بتانے والا مجھ کو ایک سٹی جنگل سے پتا چلا میں نے غور و خوض کیا میں نے تحقیق کی پھر مجھ کو آنا پڑا کہ بھئی یہ تو ایک سٹی جنگل سے کام چلدار ہے جبرن ووٹ اور بیعت طلب کرنا یزیدیت ہے جبرن جبرن زبردستی دھوس دھاندلی سے کس چکر میں پڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کسی کو جبرن کلمہ نہیں پڑھایا زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا تو کیا ماذ اللہ ڈاکٹر صاحب زاکر نائق صاحب حفظ اللہ آپ کیا ماذ اللہ ماذ اللہ اب یہ کیام سبھی پڑھنا چاہتے کیا کر رہے آپ بڑا اٹھو ہی آپ کیا کر رہے ہیں آپ یہ مت کریں آپ بس پیغام پہنچائیں جو علم آپ کے پاس ہے آپ آگے پہنچا دیجئے حقائق جو ہیں بتلا دیجئے اللہ ان کو ہدایت دے گا اگر وہ چاہیں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے مومنوں کے سب پہ آ جائیں گے زبردستی کیوں کیا اپنے زبردستی کی میں اس سب دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں چلیے میں ایک اسٹیپ اور بڑھ جاتا ہوں میں اس پر ذرا بات کرنا چاہتا ہوں آج ایک اسٹیپ اور بڑھ جاتا ہوں روایات میں آتا ہے کہ جب عیسائیوں کا ایک گروہ جس میں کم از کم لگ بک ساٹھ لوگ تھے جنہوں نے یمنی لباس پہن رکھا تھا وہ مسجد نبوی کی طرف آتے جا رہی تھے یہاں تک کہ مسجد نبوی میں آ کر بیٹھ گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسر کی نماز ادا کر کے فارق ہوئے سابہ اکرام کا مجباہ بھی تھا اور وہ عیسائیوں کا گروہ اپنی عبادت کرنے لگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روکا نہیں نہیں روکا ان کو اور اپنے سابہ کی جماعت سے فرمایا کہ ان کو اپنی عبادت کر لینے تو یعنی کہ ان عیسائیوں کو اجازت دے لی گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے سے چرچ میں نہیں مسجد نبوی میں اب حوالہ جات سن لیجے یہ تین حوالہ جات کتاب ہوں کہ میں آپ کو دے چکا ہوں آپ تحقیق کر لیجے بٹ ایک میں رکھ جائیے آپ اس کی صحت پر اگر اعتراض کریں اور کہیں کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں چونکہ اختلاف پایا جاتا ہے تو میں سر خم کر کے آپ کے اس بات کو تسجیم کرتا ہوں سورہ آل عمران میں کی کوئی شک نہیں ہے ماد اللہ علیہ وآلہ شاہب آلی بیدنے ہوتا کسی مومن کو نہیں ہو سکتا بھئی کسی مسلمان کو نہیں ہو سکتا سورہ آل عمران میں آیات مباہلہ پڑھ رکھی ہے ان پر تو ایمان ہے یہ سب کا ہے سوالی بیدنے ہوتا کسی کا نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں جس کا ایمان نہیں وہ مومن ہی نہیں جس کا ایمان نہیں اس کا ہے اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنچتن پاک علیہ السلام کو لے کر عیسائی کے نجران سے مباہلہ کے لیے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا جو کہ اللہ کے ذریعے بتایا گیا اپنی بچے لے آؤ ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں تم اپنی عورتیں لے آؤ ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں اور جو اس میدان میں جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لانت ہو اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دانے مباہلہ میں جناب سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حاضر سے مادر حسنین کریمین اور ہمراہ ہے میرے مولا مرتضا کرم اللہ وچل کریم علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام اور ساتھ میں حسنین کریمین سیدنا حسن علیہ السلام سیدنا حسن علیہ السلام اب جب یہ پنجتن کا گھرانہ میدان مباہلہ میں پہنچتا ہے تو عیسائی مباہلے سے انکار کر دیتے ہیں کبھی ہم ایسے چہرے آتے دیکھ رہے ہیں جو حکم کریں تو پہار اپنے جگہ سے ہڑ جائے پہار ہڑ جائے اب عیسائیوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کلمہ پڑھا کر آئے زبردستی کہ بھئی آپ ہار گئے آپ نے مباہلے سے انکار کر دیا اب کلمہ پڑھو ایسا ہے تاریخ میں نہیں وہ عیسائی ہی رہے وہ عیسائی ہی تھی مباہلے سے انکار کر دیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر کلمہ پڑھا تھے بہت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں نہیں کیا چونکہ اللہ کو حکم نہیں تھا اللہ کو حکم نہیں تھا تو بھئی آپ نے کیا کیا جو کام نبی نہیں کر رہے وہ آپ کر رہے جو نبی کا حکم نہیں وہ آپ کر رہے کیوں کر رہے ہیں آپ نے خالط کیے خالط کیا گئے میں انتہائی نالا بھی ہوں سرمندہ بھی ہوں جبکہ آپ جیسی علم شخصیت کو ایسا کام زیب نہیں دیتا بٹ پتہ نہیں کہ آپ اپنے گیارہ لاکھ کی فیرس میں ایک اور اضافہ چاہتے تھے بٹ میں آپ کو بتاؤں اگر آپ نے گیارہ کے گیارہ لاکھ لوگوں کو اسی طرح کلمہ پڑھایا ہے نا تو ایک ہی مسلمان نہیں ہوا میں بتاؤں آپ اور میں اگر ایک سٹیپ اور بڑھ ہوں تو شاید مجھ سے لوگ ناراض ہو جائیں بٹ یہ کہ میں اپنے عقیدے کے مطابق اگر بات کروں اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص فکر یزید لے کر گیارہ نہیں بارہ نہیں پندرہ نہیں ایک کروڑ لوگوں کو مسلمان کرے تو وہ مسلمان یزید جیسے ہوں گے حسین جیسے نہیں حسین جیسے تو کوئی ہو بھی نہیں سکتا یعنی حسین ہی نہیں ہوں گے کوئی یزید ہی ہوں گے میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ حقائق ہیں ان کو سمجھنے نہیں دی ضرورت ہے اور ان کو سمجھ نہیں جئے گا یہ ایسے حقائق ہیں کہ ڈاکٹر آمان حصیر سے پہلے کسی نے آپ سے شیر نہیں کیے بتائیں نہیں آپ کو میں تحقیق کے ساتھ اس وقت بات کر رہا ہوں اس ویلوگ کرنے کے دوران کوئی غلطی ہے سیف ہوگی ہو تو رب کہ حضور توبہ کا طلبگار اور مافی کا خاصتگار ہوں جسم میں جوانی اور سانسوں میں روانی رہی تو انشاءاللہ اس آرہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہن سارا خیال رکھئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بلکہ بٹن کو پریس کرنا ہرگز 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 نہ بھولے گا تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹر سپریٹ سے محضور ہو سکے دیجئے اجازت اللہ حامل ناصر احمد نصیر اوفیشل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹس مل سکیں